نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو انہیں اریسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ صرف راض بکٹی صاحب نے نواز شریف صاحب کے اریسٹ کی بات کرنے سے پہلے شیخ رشید صاحب کا انجام دیکھ لیں نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے تو وہ زیرو رسٹ پولیسی کی بنیاد پر پاکستان آئیں گے السلام علیکم ناظرین ویلوک سینٹرل کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ ناظرین 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی شیڈیول ہے لیکن نواز شریف صاحب کا وطن واپس آنا 21 اکتوبر کو کنفیوین کا شکار ہے حال ہی میں نگران وزیر داکلہ وفاقی وزیر داکلہ صرف راض بکٹی صاحب کے جانب سے ایک بیان آیا امیر مخاری صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے ایک بیان دیا اور ان کا ایک اینہ تھا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو ہم انہیں اریسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس ایک بیان نے پوری نون لیگ میں ٹوپ تو بوٹم ایک کنفیوین کریئٹ کی ہے جس کے بعد نواز شریف صاحب بزاتے خود بھی اور نون لیگ کی جو ٹوپ ریڈر شیف ہے ان میں ایک کنفیوین پائی جاتی ہے کیونکہ صرف راض بکٹی صاحب کی اس بیان کے بعد نون لیگ کی جو ٹوپ ریڈر شیف ہے جن میں رانہ سناؤلہ صاحب بوجود ہیں مریم مورنگزیب صاحبہ جو نون لیگ کے دور میں پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وزیر اطلاع تھی اور نون لیگ کی جو انفرمیشن جو عہدے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں تو مریم مورنگزیب صاحبہ اور رانہ سناؤلہ صاحب میں جو ایک فرسٹریشن دکھائی دی رانہ سناؤلہ صاحب کی جانب سے تو دھمکیاں میں اس بیان دیا گیا کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک ٹیک ڈیکوڈ ہے کہ رانہ صاحب دھمکیاں دیتے ہیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ صرف راض بکٹی صاحب اپنا قدب سیاسی قدب بڑھا کرنے کے نیر ایسے بیانات نہ دیں ایسی بات کرنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے ایرسٹ کی بات کرنے سے پہلے شیخ رشید صاحب کا انجام دیکھ لیں رانہ سناؤلہ صاحب نے نجانے کیوں یہ بیان دیا لیکن بہران یہ ایک سیدھی سیدھی کھلن کھلہ دھمکی تھی جو کہ وفاقی وزر داخلہ آلدو کے وہ کیر ٹیکر ہیں لیکن پاکستان کے نگران وزر داخلہ ہیں نگران وزر داخلہ کو جو دھمکی رانہ سناؤلہ صاحب کے جانب سے دی گئی ہے اور شیخ رشید صاحب کی طرف انہوں نے اسے اسو اسوسیٹ کیا کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی پیٹر آئے کے دور حکومت میں وزر داخلہ کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو ریفرنس کے طور پر انہوں نے کوٹ کیا کہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لو اور اس کے بعد ایسے بیان آتے ہیں مریم مورنگزیب صاحب نے بھی اس سے ملتے جلتی کوئی بات کی ہے کہ بکٹی صاحب اپنے سیاسی قدر کے مطابق اپنی سیاسی جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق بیان دیں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے پاکستان آ کر نواز شریف نے کہاں جا لے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی شیڈیول ہے لیکن اگر وقت کے وزر داخلہ نے جو عدالتی احقامات ہے ان پر عمل درامت نہیں کروانا تو نہ جانے اس ملک میں پھر قانون پر عمل درامت کس نے کروانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب وطن واپس آتے ہیں قانون ہر کپ میں آتا ہے یا نہیں یا پھر کچھ معاملات پسے پردہ بالا ہی بالا کچھ چیزیں طے پا بہی ہیں کیونکہ ایک بات تو طے ہے نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے تو وہ زیرو رسٹ پولیسی کی بنیاد پر پاکستان آئیں گے کیونکہ اگر انہیں زیرا سا بھی رسک فیکٹر نظر آیا کہ اگر میں پاکستان جاتا ہوں اور کچھ انوانٹڈ چیز جو کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک ان کی اگین جو ارسٹ ہے ان کی جو سزا میں ایک بار پیر سے اس کا ریزیوم ہونا ہے یہ ان کے لیے رسک فیکٹر ہے تو جب تک یہ زیرو پرسنٹ رسک فیکٹر ان کا رہے گا بلکل رسک ختم ہو جائے گا جب تک انہیں کلیریٹی نہیں ہوگی جب تک کوئی یقین دھیانی نہیں ہوگی کہ آپ کو ارسٹ نہیں کیا جائے گا نواز شریف صاحب تک تک وطن واپس نہیں آنے والے لیکن اگر بھی ایک پرسنٹ بھی رسک کے ایلیمنٹ اس میں انولف رہا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور انہیں واپس ارسٹ کیا جا سکتا ہے تو نواز شریف صاحب کا وطن آنا مشکل ہے کنفیوزن بیرل نو لیگ میں پائی جاتی ہے اور آج ہی نگران وزیر عظم انوارولہ کاکر صاحب کی جانب سے جو بیان آیا ہے ان کے جانب سے بیان دیا گیا کہ عمران خان صاحب کا الیکشن میں حصہ لینا اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی یہ قانون سے انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے جو ان کی سزائے ہیں جس انداز سے قانون اپنا راستہ بنائے گا اسی انداز سے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان دونوں بڑے پولٹیکل نیڈرز کا مستقبل کیا ہوگا لیکن اب اکیس اکتوبر کو پتا چلے گا کہ آیا نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو قانون اپنا راستہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا اور ہمارے بیانات دینے والے وزیراعظم انوارولاد کاکر صاحب کیا قانون پر عمل درامت کو یقینی بنا پائیں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ویلوک سینٹرل کے پیٹ فارم سے مجھے ازازت دیجئے اللہ حافظ